عوض باللہ امن الشیطان والجیم السلام الرحمن الرحیم ربش علی صدری وحسیلی امری ولک دتمیل لسانی افکو کوری صدق اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ السلام الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں بالخصوص لاہور جو پاکستان کا دل ہے میرے پاکستانیوں خان جو پاکستان کی جان ہے پاکستان کے غرور اور فخر ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی خیرت کے لیے اپنی زندگی اور سب کچھ دعو پہ لگایا ہوا جو قانون اور آئین کی بالدستی کی بات کرتا ہے اور نامو سے رسالت کا علم جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے جو دنیا میں مقدمہ لڑتا ہے اسلاموفوبیا کا ان کی بکار پہ کل اکیس سپٹمبر کو لاہور کانا سبزی منڈی رنگ روڈ پہ ایک مجھے ایک عظیم و شان جل سلام ہو رہا ہے میرے پاکستانیوں ظلم برداشت کرنے والا ظالم سے بڑا ظالم ہے بہت ہو گیا ہے ہر طرف ظلم اور بربریت کا یہ بازار آج ہماری قوم کو اور پاکستانی ماں و بہن و بیٹیوں اور بچوں کو اس نیچ پہ پہنچا دیئے کہ آپ کی آزادی تو خوب دور کی بات آپ کے فیصلے اغیال کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں آپ کو نچوڑا جا رہے ہیں آپ کے بنیادیہ کوکسلب کر دیئے گئے ہیں اور وہ لیڈر جو پاکستانی قوم کے دلوں میں دھڑکتا ہے وہ پچھلے ایک سال سے سلاحوں کے پیچھے ہے کل آپ نے تاریخ رکم کرنی ہے کیونکہ اللہ کی مدد عمران خان اور پاکستان کے ساتھ ہے آئیں قوم کی ماں و بہنوں بزرگوں جوانوں بچوں سب سے التماس ہے جوک در جوک شامل ہو اور ایک بابکار قوم کی طرح پر امن طریقے سے اس جلسے کو ایسے کامیاب بنائیں کہ اللہ کی خیبی مدد آئے اور پھر اللہ کی فضل سے عمران خان جو کسر خورو ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے صادق اور امین تھا اور یہ جھوٹے مقدمات سب رفع دفع ہو گئے ہیں اللہ کی فضل سے عمران خان کو ایک دبعہ پھر کرسی پر بٹھانے کے لیے آپ اور ہم سب نے پر امن طریقے سے نہ صرف کل کا جلسہ کامیاب بنا رہا ہے بلکہ ہم نے پاکستان کے کونے کونے میں پر امن طریقے سے عمران خان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے اور پاکستان کی بنیادوں کے لیے رول آف لاو سپریمیسی آف لاو قانون اور آئین کی بالدستی حق اور سچ کا ساتھ دے کے ایک وہ پاکستان بنانا جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں اور مدینہ کی ریاستت کا خواب اور اقیقی آزادی یہ جو ہمارا مقصد ہے یہ حاصل کریں عمران خان پاکستانی قوم لاہور آپ سب زندہ باد اور پاہندہ باد